اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے کہ پچتر گھنٹوں کے اندر الیکشن کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پچتر گھنٹوں کے اندر اندر الیکشن کے حوالے سے ایم فیصلہ ہو جائے گا لیگی صفوں کے اندر نہ صرف اس وقت صفے ماتم ہے بلکہ بغاوت بھی شروع ہو چکی ہے پرچے کٹ رہے ہیں اسلام آباد کے اندر بھی پرچے درج ہو رہے ہیں اور لاہور کے اندر بھی اور پھر خان نے بھی جو زمان پارک پر حملہ کیا گیا جو دعویٰ بولا گیا اس کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور جو کل اپیسوڈ ہو بھی ہے جو کل اسلام آباد کے اندر ہوا ہے جو گھات لگا کر خان کو گھیرنے کی کوشش کی گئی خان اس سے نکل گیا اور اب طاقتور طاقتور نفسیاتی طور پر فسپا ہو چکے ہیں اور سرنڈر کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں پرویز علائی کی درگت بنائی گئی ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے جی کل جو کچھ اسلام آباد کے اندر گنڈا گردی ہوئی اس کی مثال کہیں پہ نہیں ملتی کسی مارشلہ کے دور کے اندر بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ایک لیڈر پیشی پر آ رہا ہے اپنے وعدے کے مطابق آ رہا ہے اور آپ نے پورے اسلام آباد کے اندر گنڈا گردی کا محول بنایا اسلامی کی ساری حد پار کی ہمارے جی صحافی دوستوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہمارے جتنے بھی دوستیں صحافی تھے چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے تھے چاہے مینسٹری میڈیا کے تھے کوریز کر رہے تھے کل سب کوئی بھی ایسا میں نے نہیں دیکھا جس کی آنکھیں سرخ نہ ہوں اور جنہوں نے ڈنڈے نہ کھائی ہوں جنہوں نے پتھر نہ کھائی ہوں اور ہمارے ایک صحافی دوست ہمارے ایک صحافی دوست گور سیال ان کا نام ہے ان کو کل جناب وہاں سے گرفتار کیا گیا جوڈیشل کمپلیکس کے باہر اور کل ہم اس پہ زیادہ آواز نہیں اٹھا سکے کیونکہ کل سارے دوست کوئی زخمی پڑا ہے کوئی گرفتار پڑا ہے کسی کو جنہ آپ ڈنڈے لگے ہوئے ہیں اور اسلام آباد کے اندر تو قیامت کا منظر تھا نا جی نیٹ باندھو اور سب کچھ ہی ہر طرف کنٹینر نہ آپ نکل سکتے ہیں نہ آپ کہیں جا سکتے ہیں ایک تماشا لگا باتا اب جناب ہمارے دوست گور سیال کو انہیں ریسٹ کیا ہم ان سے رابطہ کرنے ہی کوشش کرتے رہے رابطہ نہیں ہو سکا اور سارا کچھ ہو گیا اور کافی پولیس سے بھی ان کا معلومات لے لیکن کہاں پولیس تو آج کل ان کو وہ اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے اب جناب ہوا کیا ہے وہ جو ہمارا صحافی دوست ہے گور سیال اس کے خلاف پانچ سے دس دفعات ڈالی گئی ہیں کہ اس نے چوری بھی کی ہے یہ دشتگرد بھی ہے یہ جناب انتہا پسند بھی ہے اس نے جناب یہ گدار بھی ہے یعنی اتنی دفعات ڈال کے اس کے اوپر پانچ پٹرول بم کے مقدمات بھی ڈال کے جناب اس کو جناب اب وہ اس پر وہ چلان ہو چکا ہے عدالت پیش کیا گیا ہے اور دو روزہ شاید جسمانی ریمانڈ بھی ہو چکا ہے تو یہ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے یعنی ایک شخص جس کے ہاتھ میں کیمرہ ہے مائک ہے اس پر پانچ انہوں نے وہ ڈال دیئے وہ جو آپ کہتے ہیں کہ پٹرول بم تو یہ اس ملک کے اندر انتہا پسندی کی ساری جو ہیں وہ حدیں پار ہو رہی ہیں چودری پرویز علائی صاحب جی یہ ساری صورتحال کے بعد پہنچے ہیں زمان پارک اور چودری پرویز علائی کو پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں وہ اکسیپٹ نہیں کر رہے وہ اکسیپٹ نہیں کر رہے وہ کہتے ہیں کہ چودری صاحب ٹھیک ہے خان صاحب نے آپ کو نواز دیا ہے آپ کو عدہ دے دیا ہے ویسے آپ اس قابل نہیں تھے ٹھیک ہے آپ مشکل وقت میں کھڑے ہوئے لیکن ایسے پارٹی کا صدر بنا دینا اور یہ قابلیں قبول نہیں ہے اور اگر آپ کو صدر بنا بھی دیا ہے خان نے جو فیصلہ کر لیا ہم اس فیصلے کو جلو تسلیم کرتے ہیں تو جب خان پر حملہ ہو رہا تھا جب یہاں پہ گولیاں چل رہی تھی جب ہم جو پارٹی کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اور آپ وہ دے لیتے ہیں جب ہم وہ یہاں پہ مارے کھا رہے تھے اس وقت آپ کہاں تھے چلے اس وقت آپ نہیں آ سکے آپ نے کہا مجھے کوویڈ ہے جب کل زمان پارک پر دھاوا بولا جا رہا تھا گیٹ توڑے جا رہے تھے اس وقت آپ کہاں پہ تھے اب آپ آگئے ہیں تو لہٰذا چودری پرویز ایرائی صاحب کی بھی اچھی خاصی پی ٹی آئی کے کارکنان کے جانب سے درگت بنائے گئے اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک پوزیٹیو شاہر ہے یہ ایک پوزیٹیو شاہر ہے کیونکہ یہ لوگ تو منسٹریاں لیتے ہیں یہ لوگ تو وزارتیں لیتے ہیں اچھے اچھے عوضے لیتے ہیں اور ورکر مار کھاتا ہے ورکر جانے دیتا ہے اور ورکر کسی کو پہچان بھی نہیں ہوتی ورکر کے لیے کوئی اٹھتا بھی نہیں ہے یعنی ہمارا وہ صحافی دوست اس بچارے کے لیے کوئی نہیں آواز اٹھائے گا وہ ساری عمر جو ہے وہ ساری ان سیاستدانوں کے لیے آواز اٹھانا اور پھر وہ کبرج کرنا تو لہٰذا چودری پرویز ایرائی پر لوگ برہم ہوئے ہیں اسلام آباد میں عمران خان سمیت اور دیگر اہم رینماوں پر جناب جس میں شبلی فراز صاحب ہیں اور ان پر جناب مقدمات درجو گیا یعنی خان پر تو وہ جو مقدمات کا جو ہے نا وہ ساری ریکارڈ ٹوٹے جارے ہیں علیہمین گنڈاپور مراز سعی صاحب شبلی فراز صاحب عمر ایوب صاحب اور پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں ان کو وہ جناب ان کے خلاف اس وقت مقدمہ درج ہو چکا اور جو کچھ گنڈا گردی ہوئی زمان پار کے باہر خانے کا یہ کھلی خلاف کر دی گا یہ عدالتی حکم کی کھلی خلاف کر دی گا ہم اس کے اگینسٹ بھی یہ جو آپریشن آئی جی پنجاب نے کیا اور ابو عمر ایمیر صاحب اس کو سارا اس کو دفاع کر رہے تھے اس کے خلاف انہوں نے کہا کہ ہم جو جانے جا رہے ہیں عدالت سے رجوع کرنے جا رہے ہیں اور اس آپریشن کی ہم مخالفت کرتے ہیں نو لیگ کے اندر جی بڑے پیمانے پر بغاوت ہے بہت کل کے بعد نو لیگ ٹوٹ چکی ہے یعنی آپ سوچ کیسے سکتی ہیں آپ نے جال بچھایا انہوں نے اتنا بڑا جال تھا اتنا بڑا جال تھا کوئی بھی شخص یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ آج عمران خان یہاں سے بچ کے نکل جائے گا سارے لوگ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی تھی یہ یقین کر بیٹھے تھے کہ یہاں سے بچنا ممکنی نہیں ہے واپس آپ جانے سکتے ہیں زمان پارک گیٹ توڑ دیئے گئے ہیں تباہی مچا دی گئے ہیں اچھا ٹول پلازا سے پیچھے موٹر ویک بند کر دی گئے یا کنٹینر لگ چکے ہیں آگے آپ آ نہیں سکتے کیونکہ کنٹینر ہی کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں ٹول پلازے پر اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اکیلے گاڑی میں آئیں اور یہاں پہ گرفتاری کے انتظامات مکمل ہے شیل سارا پورا انتظام تھا یک معمولی کاروائی نہیں تھی کہ آپ اچانک وہ شیل بھی تھے اچانکی ایف سی بھی منگوائی ہوئی تھی اچانکی ساری وہاں پہ ساری یعنی ایک مکمل پلان تھا سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے اور اس کی ریپورٹنگ بھی ہو رہی تھی یعنی کل مریم نواز تاکہ پہلے ویڈیو پہنچتی تھی میڈیا پر وہ بعد میں چلتی تھی اور گریدہ فاروقی نے بعد میں وہ جو شراب وہ جو پٹرول بام کل پولیس والے سارے پی گئے پولیس والے نے کوئی پٹرول بام مدر چھوڑے ہی نہیں سارے پی گئے وہ جو گریدہ اس کو شراب برانے میں لگی ہوئی تھی پورا ایک منظم ماحول بناوا تھا اور کل تو یہ بھی اطلاع آئی کہ مریم نواز نے ایک جگہ پہ خطاب کرنا تھا مریم نواز کو دو تین پیجز کی وہ کہہ رہے تھے تقریر لکھ کے دی گئے اور وہ تقریر اس طرح سے ڈیزائن کی گئی تھی کہ یہ وہ تقریر ہے یعنی عمران خان گرفتار ہو چکا ہے پورے ملک کے اندر کارکن جو ہے وہ اعتجاج کر رہے ہیں اب آپ نے ثابت کرنی ہے عمران خان کی گرفتاری جسٹیفائی کرنی ہے یہ وہ وہی تقریر تھی اب مریم نواز بہت جلدی میں گبرائی ہوئی فون کر رہی ہیں پوچھ رہی ہیں کہ کیا بنا کیا بنا خان پکڑا گیا یا نہیں پکڑا گیا اور خبر پہنچی خان تو زمان پارک بی 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 پہنچ گیا ہے آپ کے بس کی بات نہیں ہے تو یہاں تک انتظامات تھے اس کے باوجود خان کا نکل جانا یہ کل بھی ہم نے بات کی تھی یہ ریاست ریاست تو نہیں گیا جو ریاست کے اندر وہ ٹوٹس گھوم رہے ہیں جو ترکی خائش ہے عمران خان کو گرفتار کرنا ان کو لیے وہ بڑا جھٹکا ہے اس کے بعد شیخ رشید صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سارے معاملے کے بعد اب سب کے توتے اڑ چکے ہیں اور اگلے پچھتر گھنٹوں کے اندر پورے ملک میں الیکشن کے حوالے سے کوئی اہم پیشرفت جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جی نون لیگ کے اندر اور بھی بڑے پیمانے پر بغاوت ہے کہ تارک عزیز صاحب ہمارے دوست ہیں سینئر صحافی ہیں کہتے ہیں کہ امیر مقام مرتضی جاوید ہٹاؤ مہم کا آغاز سردار میتاب اقبال جھگڑا سبان خان مہم کے روح روان اور اس کے علاوہ مشرف کی باقیات نون لیگ پر قابض ہیں اور سبائی کی عادت کے خلاف باغی گروپ کا موقع تو یہ جی کپک کے اندر ایک بقاعدہ بڑے پیمانے پر نون لیگ کے اندر بغاوت پائی جا رہی ہے جو کہ یہ جو تمام گھس بیٹھی ہیں ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن جی اسلام آباد کے اندر بھی مقدمات درج ہو رہے ہیں اور اس میں بڑی سخت دفات لگ رہی ہیں اور پورے ملک کے اندر ہی یہ مقدمات کا سلسلہ تو نہیں رکے گا پہلے دن سے مقدمات درج ہو رہی ہیں اور کارکنوں کو جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے آج بھی مریم اور انگزیب کی صبح صبح پریس کانفرنس ہو گئی اور اس کے اندر وہ یہ کی تھی کہ یہ دہستگرد ہے یہ انتہا پسند ہے یہ ٹیرین کا والد ہے یہ چور ہے یہ آٹا چور ہے یہ چینی چور ہے اور پھر وہ ویڈیو دکھائیں گئی وہ ساری جالی اور کچھ مدباکی ویڈیوز یعنی ون سائیڈڈ وہ سٹوری ایک گھڑی گئی کہ کس طرح سے یہ لوگ انتہا پسند ہے انہوں نے پولیس والوں کو بھی نہیں بکشا انہوں نے پولیس والوں پر بھی ڈنڈے برسائی لیکن لیکن وہ بالکل نہیں دکھایا کہ پولیس والے کیا کر رہے تھے کس طرح سے لوگوں کو مار رہے تھے خواتین پر تشدد ہو رہا تھا اور پھر ایک اور کاروائی وہ نیر کے اندر کوئی گاڑی گیری پولیس کی پرانی جلی ہوئی پتہ نہیں صدیوں سے وہ خٹارہ تھی اور اس کے بعد حمر میر صاحب نے بھی اس پر ٹویڈ کر دیا کہ یہ ریاست جو ہے وہ نیر کے اندر آدھی ڈوبی پڑی ہوئی ہے تو یہ سارا جی معاملہ ہو رہا ہے لیکن مقتصر یہ کہ ابھی تک کی جو معاملات ہیں عمران خان جیت چکے ہیں عمران خان سرخ روح ہو چکے ہیں چاہے نون لیگی کی عادت ہو یا اسٹیبلشمنٹ کے اندر وہ شخصیات جو عمران خان کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں ان کو بھی اب یقین ہو چکا ہے کہ عمران خان کا مقابلہ فی الحال پوسیبل نہیں ہے فی الحال ہمیں الیکشن کی طرف جانا پڑے گا معاملات ٹھیک کرنے پڑیں گے اور حکومت کو بھی اندازہ ہو گیا ہے اور حکومت کے اندر ایون ایون حکومت کے اندر بھی ایک گروپ ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ جو کچھ کیا یہ مریم نواز نے کیا ہے وہ کہتا ہے یہ جو کچھ ہوا ہے مریم نواز کی خواہش پہ ہوا ہے اور اس نے پارٹی کا بیڑا گھر کر دیا اس نے ہمیں کہی کا نہیں چھوڑا اس نے ہمیں برباد کر دیا تو نون لیگ کے اندر الگ بغابت ہے اتحادی جماعتیں بھی اب جو پہلے سپورٹ کر رہی تھی کہ چلے یار آپ عمران خان کو دبا سکتے ہیں تو دیکھیں دبا کی وہ بھی اب سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہیں کہ نہیں عمران خان کا اس وقت مقابلہ نہیں ہو سکتا ہم اب اگر مزید عمران خان کے اگینسٹ کاروائیاں کریں گے تو اس کا نیریٹیب اور تگڑا ہوگا اسٹیبلشمنٹ کی سوچ تبدیل ہو رہی ہے اور اس وقت مجموعی طور پہ اس ساری اپیسوڈ کے بعد لگ جی رہا ہے کہ اب ہوش کے ناخن لیے جائیں گے اور ملک آگے بڑھے گا پاکستان سندہ بار